دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں ایک وائر دوستو یہ ایک بہت ہی چھوٹا سا پروڈکٹ ہے پر آپ کے بہت ہی کام آ سکتا ہے یہ دوستو ایک پلاسٹڈ کوٹڈ وائر ہوتا ہے دوستو یہ وائر یوز کرنے کے کچھ فائدے ہیں اگر آپ اس میں اپنے کپڑے پھیلاتے ہیں تو اس میں جنگ بھی نہیں لگے گی اور نہ ہی دوستو یہ ٹوٹے گا اور اس سے آپ کے کپڑوں میں کوئی بھی نسان نہیں آئیں گے اور دوستو بہت ہی مجبور وائر ہوتا ہے یہ اس کی لمبائی دوستو 20 میٹر ہوتی ہے اور پی وی سی کوٹڈ میٹل وائر دیکھیں آپ اس میں لکھا ہوا ہے دوستو اس کی جو پالٹی ہے بہت ہی اچھی ہے فلیپ کارٹ سے میں نے اس کو مانگوایا ہے اس کی جو دوستو پالٹی ہے وہ بہت ہی جبرجز دکھائی دی رہی ہے اور جو اس کی لمبائی ہے دوستو وہ 20 میٹر کی لمبائی ہے تو کچھ اس طرح سے دوستو یہ وائر ہمیں دکھائی دیتا ہے اور اس کی جو لیند ہے دوستو لمبائی وہ بہت ہی زیادہ ہے کم نہیں پڑے گی آپ اپنے میدان میں یا چھت میں کتنے بھی بڑی ایریے میں اس کو آسانی سے یوز کر سکتے ہیں اور دوستو قوالٹی آپ اس کی دیکھ رہے ہوں گے بہت اچھی قوالٹی ہے دوستو ایک دم سے ملائن ٹائپ کا یہ وائر نہیں ہے کافی ہارڈ وائر ہے یہ دیکھئے دوستو تو قوالٹی دوستو اس کی بیسٹ ہے اندر سیٹ دیکھئے دوستو میں نے اس کو نکال دیا ہے اندر سیٹ سے کچھ اس طرح سے یہ وائر اس میں ڈلے ہوتے ہیں مہین مہین اور دوستو یہ ایک یلو کلر کا دیکھئے آپ پیلا پیلا وائر اس میں دکھائی دے رہا ہے اس میں دوستو جنگ نہیں لگے گی 100% اس میں جنگ نہیں لگے گی تو اس کی قوالٹی دوستو بہت اچھی ہے ساتھ دوستو یہ جو پلاسٹک کے لاؤگ ٹائپ کے آپ کو مل جاتے ہیں اس وائر کو دیوار میں یا کسی بھی چیز میں لگانے کے لیے پر ان کی قوالٹی دوستو زیادہ اچھی مجھے دکھائی نہیں دے رہی ہے پھر بھی دوستو اس کو ہم کیسے لگائیں گے یہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کیونکہ وائر جو ہے دوستو ہمارا جو تار بہت ہی ہارڈ ہے اس میں آپ کوئی گانٹ نہیں لگا سکتے اس کو اچھے سی لوگ کرنا ہوگا کیونکہ جو ہمارے کپڑے ہوتے ہیں ان کا بھی بجن بہت زیادہ ہوتا ہے گیلہ ہونے پر تو اس کو بہت مجبوطی سے لگانے کے لیے آپ کو اگر آپ دیوار میں لگا رہے ہیں دیوار ٹو دیوار وال ٹو وال تو یہ دیکھئے فاشنر بولٹ آتا ہے الگ الگ سائج کا یا ایک دس نمبر چھوٹے سائج کا فاشنر بولٹ ہے اس کا یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو جتنا بھی ٹائٹ کریں گے دیوار میں ڈرل کر کے لگائیں گے جتنا بھی ٹائٹ کریں گے یہ اتنا زیادہ گریب بناتا ہے دیوار میں تو اگر آپ دیوار سے دیوار میں اس وائر کو لگانا چاہے رہے ہیں تو اس کے یوز سے آپ لگا سکتے ہیں اور اگر کوئی کنڈا ہے یا کوئی پیڑ ہے اگر اس میں لگانا ہے دوستو یہ دیکھیں یہ دو بولٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ رینجر سائجل جو ہوتی ہے سائجل کی دکان میں آپ کو مل جائیں گے اس کا برک وائر جو ہوتا ہے سائجل کی برک وائر کو لگ کرنے کے لئے ہوتے ہیں آپ اگر اس کا یوز کر کے اس وائر کو لگائیں گے تو بہت اچھے سے لگ جائے گا اور کبھی بھی کھولے گا نہیں کوئی بھی گانٹ مارنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی یہ دیکھیں دوستو اس برک وائر کا یوز کر کے بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو دوستو اس کو لگانے طریقہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے کہ میں نے دیکھئے یہ ایک سیٹ یہ پیڑ تھا پر دوستو یہ پلاسٹک کے لوگ کی کوالٹی زیادہ اچھی نہیں ہے دھوپ پڑھنے پہ جو ہے اس میں کھچاؤ پڑا رہا ہے لوڈ پڑا رہا ہے دیکھئے ایک سیٹ یہ پنڈا ٹائپ کا دیوار میں لگایا میں نے ایک سیٹ اس کو اس طریقے سے لگایا ہے اور ایک سیٹ پیڑھا تھا دوستو تو اس طریقے سے لگایا ہے اس کے بعد دوستو اگر یہ آپ کا پلاسٹک دیکھئے اس طریقے سے ٹوڑ جاتا ہے چھل جاتا ہے دھوپ پڑھنے اس گرم ہو کے پلاسٹک ٹوڑ سکتی ہے تو ایک طریقہ دیکھئے یہ بھی ہے ایک یہ ڈیبری لے جیے گا آپ چھوٹے سائچ کی اس کے اندر سے میں نے تار کو نکال دیا ہے اور یہ جو بریک والا بلٹ ہے بریک وائر کو لگ کرنے کا اس سے میں نے اس وائر کو اچھے سے ٹائٹ کر کے لگ کر دیا یہ طریقہ دوستو ایک دم بیشت ہے اس میں کیا ہوگا دوستو کتنا بھی تیز دھوپ پڑھے گی پر یہ آپ کا خراب نہیں ہوگا کیونکہ یہ پورا لوہے کا ہوگیا ہمارا اس لئے آپ دوستو اس طریقے سے بھی لگا سکتے ہیں دوستو یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو تھا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا آپ کے کام کا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور آنے والے نئے ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں